اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست بلال خان آج میں آپ کو ایک ایسا اکسیری نقصہ بتا رہا ہوں جس کو آپ استعمال کرو گے تو ضرور دعائیں دو گے اور یہ جو نقصہ ہے یہ ہم نے پہلے بھی استعمال کیا ہے بہت اچھا ہے تو اس کی اجزہ بہت زیادہ ہیں میں سارے اجزہ یہاں پہ نہیں رکھ سکتا تو آپ ایسا کریں کہ کاپی پینسل لے کر آپ یہ اجزہ لکھ لیں یا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ میری ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے تو آپ نے وہاں سے اس کو روک روک کے یا ایسے ہی اگر آپ سن رہے ہیں تو اس کو روک روک کے پھر آپ سن کے اس کی اجزہ لکھ لیں تو کچھ اجزہ میرے پاس ابھی یہاں پہ پڑے ہیں تو کچھ نہیں ہیں اور بیسے اگر میں رکھوں بھی تو وہ سارے نہیں آسکیں گے کیمرے میں تو چلتے ہیں نقصہ کی طرف اس نقصہ سے منی کے جملہ مراز جن میں دھات ہو گیا اطلاع ہو گیا ٹیمنگ کی کمی ہو گئی جرسیم کی کمی ہو گئی منی کا پتلاپن ہو گیا ذرا سا آپ نے کسی سے فون پر بات کی اور آپ کے کترے آنے لگ گئے لیستار جس طرح کے لیکی سفیدی ہوتی ہے اس شکل کے تو ہر وقت تھوڑا سا خیال بدلا نہیں اور انتشار آ گیا اور آپ کا وہ کترے آنے لگ گئے یا آپ نے کسی ایسی آپ نے تھوڑا سا اپنا ذہن بدلا یا کوئی مووی بغیرہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی غلط سین آ گیا تو آپ کا ذہن بدل گیا اور فورا انتشار آ گیا اور اس کے بعد پھر منی کا انزال ہو گیا تو اس کے لیے تقریباً یہ منی کے جملہ امراض کے لیے جو بھی ہیں اگر کسی میرے حکیم بھائی کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کا کس طرح سے علاج کرنا چاہیے اور یہ ہر مزاج کوئی موافق آئے گا انشاءاللہ اس میں ایک چیز گرم ہے تو دوسری تھنڈی ہے اور دوسری گرم ہے تو دوسری تھنڈی ہے اس طرح سے یہ موت دل بن جائے گا اور طاقت میں بھی اس کا کوئی سانی نہیں ہے اس میں آپ کو صرف کشتے بنانے پڑیں گے اگر آپ بزار سے کشتے لے کر آتے ہیں تو انشاءاللہ جو میں یہاں پہ آپ کو کشتے بتاؤں گا وہ میں آپ کو آہستہ آہستہ بنا کے دکھاؤں گا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں بزار سے دوائیاں لے کے آؤں سوائے جڑی بوٹیوں کے میں نے آج تک بزار کا کشتہ کلی تک بھی استعمال نہیں کیا کیونکہ کلی عام چیز ہے وہ ہر کوئی مطلب بنا لیتا ہے تو وہ بھی لوگ عام سمجھتے ہیں کہ چلو بزار سے لے لیں آگے کوئی شنگرہ وغیرہ یا تانبہ وغیرہ یا اس طرح کے سنبل فار ہو گیا یا ان کے کشتے ہم خود بنا لیں گے تو میں کلی کیا سنگ جراحت کا کشتہ گوردنتی کا کشتہ سب آپ کو جو جو اس میں یہ جو پیلی کارڈی ہوتی ہے اس کا کشتہ سب میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ جیسے جیسے میں بناوں گا وہ آپ کو اس کی ویڈیو بنا کے دیتا جاؤں گا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو بعد میں جب آپ یہ کشتہ بنائیں کیونکہ بزار کے جو کشتے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں تیزاب سے نائٹریک ایسٹ ڈالا اور اس کو جلا کے رکھ دیا اس طرح کا تو ہوتا نہیں ہے کہ جس طرح ہم کشتے بناتے ہیں اور اس طرح وہ بنائیں اگر اس طرح سے کشتے بنائیں تو جو بھی آپ کو مسئلہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے وہ آپ کا بہت یال ٹھیک ہو جائے گا آپ اس کو اگر ایک ماہ تک مسلسل استعمال کر لیتے ہیں تو پوری زندگی آپ کو کبھی سیکس کے ریلیٹڈ اور منی کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا جن میرے بھائیوں کے جراسیم کی کمی ہے وہ بھی یہ نقصہ استعمال کریں اور ضرور فیدہ اٹھائیں تو چلتے ہیں نقصہ کی طرف کہ اس میں کیا کیا چیز پڑھنی ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے وہ چاہیے سالے مصری یہ میں نے سالے مصری رکھی ہوئی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے سالے پنجا یہ میں نے سالے پنجا رکھا ہوئے اس کے بعد آپ کو چاہیے مسلی سفید یہ میں نے مسلی سفید رکھی ہوئی ہے پھر آپ کو چاہیے مسلی کالی یہ اب میں سب کو نہ ہی دکھا سکتا ہوں اور نہ ہی سب اس وقت میرے پاس موجود ہیں تو اس کے بعد آپ کو چاہیے مسلی کالی کالی مسلی رہ لیں اس کے بعد آپ کو چاہیے شکاکل مصری یہ شکاکل مصری میں نے رکھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے بے من سرخ پھر اس کے بعد آپ کو جو چاہیے وہ چاہیے بے من سفید پھر آپ کو سریالہ چاہیے پھر آپ کو لاجونتی چاہیے اس کے بعد آپ کو چاہیے تخم کونچ شد کیے ہوئے اس کے بعد آپ کو چاہیے تخم سرس تخم سرس جو شریع بھی بولتے ہیں کسی زبان میں تو اس کے تخم ہوتے ہیں ایک بڑا سا درخت ہوتا ہے اس کے بیج ہوتے ہیں جس کی چھاؤں بھی بہت گنی ہوتی ہے سرس کا ایک پیڑ ہوتا ہے تو وہ آپ کو چاہیے تخم سرس اس کے بعد آپ کو چاہیے تخم دھتورہ سیاہ سیاہ تو خیر ملتا نہیں بس جس سے بھی آپ لیں وہ سیاہ کے نام سے ہی دیتے ہیں لیکن ہوتا وہ سفید دھتورہ کا ہی تخم ہے سیاہ کا ملتا ہی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کو چاہیے تخم دھتورہ پھر آپ کو چاہیے تخم ریحان جو کسی زبان میں اس کو مشک پبری بھی کہتے ہیں تو ریحان بھی کہتے ہیں یہ اگر کسی کو میری زبان کی سمجھ آ رہی ہے تو ہماری زبان میں اس کو مشک پبری بھی کہتے ہیں اس کو آپ تخم ریحان ریحان اسی کا بیج ہوتا ہے مشک پبری کا اس کو تخم ریحان کہتے ہیں تو پھر جو ہمیں چیز چاہیے وہ چاہیے ویدھاری کند اس کے بعد ہمیں چاہیے گوکرو جس کو گوکرو بھی بولتے ہیں بکڑا بھی بولتے ہیں وہ چاہیے پھر ہمیں چاہیے ستاور اس کے بعد ہمیں چاہیے چھلکائی سب گول اس کے بعد جو چیز ہمیں چاہیے وہ چاہیے سنگھاڑا اس کے بعد جو ہمیں چیز چاہیے وہ چاہیے اسگنڈ ناووری اس کے بعد جو چیز ہمیں چاہیے وہ چاہیے رومی مستگی اصلی والی آپ نے لینی ہے اس میں دو نمبر بہت ہوتا ہے ایک بیروزہ وغیرہ پکلا کے وہ راکھ دیتے ہیں جو اصلی ہوتی ہے آپ اس کو موں میں رکھیں گے تو وہ ایک پلاسٹک کی طرح سے بن جائے گی لیکن وہ موں میں گھلے گی نہیں تو اس طرح کہ آپ کو اصلی چاہیے مطلب جس طرح بھی آپ پہچان کر سکتے ہیں تو اصلی آپ کو چاہیے رومی مستگی اس کے بعد آپ کو چاہیے کیکر کی کچھی پھلی جس میں بیج نہ پڑا ہوا ہو اور وہ اس کو اپنے سایا میں خوش کیا ہوا ہو کیکر کی کچھی پھلی آپ کو چاہیے جو اس کے بعد چیز ہے وہ چاہیے آملہ آملہ کی آپ نے پوست لے لینی ہے گھٹلی اندر سے نگال دینی ہے اور اس کی پوست کا آپ نے وزن ڈالنا ہے پھر آپ کو چاہیے سمندر سوک صاف کیا ہوا اس میں ریت وغیرہ اور کچھرہ وغیرہ مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے وہ آپ کو چاہیے سمندر سوک اس کے بعد آپ کو جو چیز چاہیے وہ چاہیے بڑھ برگت کا دودھ خوش کیا ہوا سکھا ہوا برگت کا دودھ آپ لے لیں اس کے بعد آپ کو چاہیے مگ پیپل جس کو درازہ بھی بولتے ہیں مگ پیپل بھی بولتے ہیں مگے بھی بولتے ہیں تو وہ چاہیے آپ کو مگ پیپل پھر آپ کو چاہیے دال چینی اس کے بعد آپ کو چاہیے سمندر سوک پھر آپ کو چاہیے خس خس جس کو خشخاش بھی بولتے ہیں خس خس بولتے ہیں پھر آپ کو چاہیے تمر ہندی اس کو آپ تھوڑا سا بریان کر لیں بھون لیں اگر نہیں بھی بھونتے تو کوئی بات نہیں اگر بھون لیں تو اچھا ہوتا ہے پھر آپ کو چاہیے اکر کرا اکر کرا آپ نے اس طرح کا موٹا موٹا لینا ہے ایک پتلا پتلا سا ہوتا ہے وہ دو نمبر ہوتا ہے آپ نے اکر کرا ایرانی لینا ہے جو موٹا ہوتا ہے اس طرح سے پتلا پتلا نہیں لینا موٹا موٹا اکر کرا لینا ہے اور وہ آپ کو چاہیے اس کے بعد جو آپ کو چاہیے وہ چاہیے جیفل جو میں نے جیفل رکھی ہوئی ہے کچھ چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں کچھ نہیں رکھی ہوئی تو اس کے بعد جو چیز چاہیے وہ آپ کو چاہیے لونگ پھر آپ کو چاہیے تال مکانا پھر آپ کو چاہیے ملٹھی ملٹھی آپ نے اچھی ساپ ستری اوپر سے چھل لینی ہے اور جو نیچے سے نکلے وہ چاہیے اچھی ملٹھی لینی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کلونجی اس کے بعد آپ کو چاہیے ہرمل اس کے بعد آپ کو چاہیے بوپھلی اس کے بعد آپ کو چاہیے ریٹھا کا چھلکا ریٹھا کی آپ نے پوست لے لینی ہے جو اندر سے اس کی گھٹلی سے نکلے اس کو آپ نے پھینک دینا ہے تو جن کا میں پوست بول رہا ہوں ان کا اپنے پوست اتار کے بعد میں وزن کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ گھٹلی سمیت لے کے آ جائیں اور پھر آپ وزن کریں تو اس کا وزن کم ہو جائے تو ریٹھا کا چھلکا چاہیے پھر آپ کو چاہیے کمرکس اس کے بعد آپ کو چاہیے بیج بند یہ ہو گئی ہماری جڑی بوٹیاں آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کشتے جو آپ نے اس میں ڈالنے ہیں آپ نے سب سے پہلے لینا ہے کشتے کلی پھر آپ نے لینا ہے کشتے مجان پھر آپ نے لینا ہے کشتے شنگرف پھر آپ نے لینا ہے کشتے کوڈی پھر آپ نے لینا ہے کشتے گواردنتی گواردنتی بھی بولتے ہیں پھر آپ نے لینا ہے کشتے فٹکڑی کشتے فٹکڑی وہ میں آپ کو بتاؤں کباس ایسے فٹکڑی کیا آپ نے کھیل کر لینی ہے کشتہ اس کا کیا بھر یا اپنے تب وغیرہ پر رکھ کے جب وہ پھول جائے تو اس کا وزن کام ہو جاتا ہے تو وہ آپ نے لینی ہے پھر آپ نے لینی ہے کچھ تے سنگ جرہت پھر آپ لینے کچھ تے چاندی اس کے بعد آپ نے جو چیز لینی ہے وہ ہے گوند کتیرہ گوند کتیرہ کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے گوند کی کر اس کے بعد جو کھار پھر ایک ملتی ہے گیروہ گوند گیروہ گوند بھی بولتے ہیں گیروہ گوند بھی بولتے ہیں تو وہ آپ انساری کو بولیں گے نا کہ ہمیں کیر بگون چاہیے تو وہ آپ کو دے دے گا وہ چاہیے آپ کو پھر آپ کو چاہیے زافران اصلی اس میں دو نمبر بہت ہوتا ہے آپ نے اصلی لینا ہے تو زافران چاہیے آپ کو اصلی یہ سب چیزیں آپ نے ہم وزن لے لینی ہے فرض کریں کہ آپ اگر آدھ آدھ طولہ لے رہے ہیں تو ان سب کو صاف کر کے کوٹ کے آدھ 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 طولہ ان کا وزن ڈال دیں اگر طولہ طولہ لے رہے ہیں تو ان سب کا وزن آپ کو تولا تولا چاہیے تو ان سارے اجزاء کو آپ نے اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے کوٹنے کے بعد بلکل کپر چھان کر لینا ہے اور اس کا آپ نے صفوف بنا کے کسی ڈبیا میں بند کر لینا ہے تو اس میں ایک چوتھائی فرض کریں کہ ہمارا یہ وزن بن رہا ہے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہمارا یہ وزن بن رہا ہے ایک کلو تو آپ نے ایک پاؤ اس میں مصری ڈال دینی ہے زیادہ مصری نے انڈال نہیں ایک کلو میں آپ نے ایک پاؤ اس میں مصری ڈال دینی ہے مطلب چوتھائی حصہ آپ نے اس میں مصری ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ ایک چمچ صبح دودھ کے ساتھ اور ایک چمچ شام کو مطلب اسر کے ٹائم دوپہر کی روٹی آپ نہ کھائیں ایک چمچ صبح آپ اٹھ کے نیہار ملے لیں اگر کسی کا میتہ کمزور ہے تو وہ ایسا کرے کہ اس کو رات کو دودھ میں بھگو کے رکھ دے ایک چمچ کو تو صبح تک وہ پھول جائے گا ایک حلوہ سا بن جائے گا تو اس میں آپ نے اس کو صبح اٹھ کے کھا لینا ہے تو اسی طرح آپ یہ صبح کو بھگو کے رکھ دیں گے تو اسر تک یہ حلوہ بن جائے گا تو اس کو بھی آپ کھا سکتے ہیں جن کا میدہ مطلب اندر جا کے اس طرح اس کو حضم نہیں کر سکتا تو ان کے لئے باقی جو ہیں وہ ایسے ہی کھا سکتے ہیں کہ آپ نے صبح ایک چمچ لے لینا ہے اور شام کو ایک چمچ لے لینا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ان کے اجزہ سے اور نقصہ کے بنانے کی ترقیب سے ہی پتا چل گیا ہوگا کہ یہ کتنا اچھا اور میاری نقصہ ہے اس میں زافران بھی آ گیا آکر کرا بھی آ گیا تو یہ ٹائمنگ بہت زیادہ آپ کی اس سے ٹائمنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور بھی اس میں بہت ہی زیادہ فیدے ہیں اگر آپ اس کو استعمال کرو گے تو انشاءاللہ آپ اس کی ضرور تریف کرو گے اور یہ ہمارا آزمایا ہوا نقصہ ہے آپ اس کو ضرور بناو اور استعمال کرو دعاوں میں آپ نے ضرور یاد کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ جب بہت بہت شکریہ